کامن حال میں نہیں کھو بگاڑنا اچھی بات نہیں ہے رجتا ہے کہ سچائی باہر آئے کل دو تین دن سے باہر آنا شروع ہوگی ہے نہیں تو ایسا ہو گیا تھا کہ جیسے جمہو پورا اور ابن کے میڈیا بھی کلپنٹی دکھائی دے رہا ہے آپ جان سے دیکھیں کہ لگ نہیں رہا کہ جہاں کوئی پوچھ برطال ہو رہی ہے آپ لوگوں کا میں جمہو کے میڈیا کا کیوں گا آپ کا یہاں کی تغلیف جمہو کی تغلیف آپ لوگوں نے ہمیشہ سنی اور مانی ہے عزت دی ہے اور پہلے پہلے آج ہم گھر جا رہے ہیں اپنے پیوکے بول دیں گھر جا رہے ہیں گھر جا رہے ہیں تو گھر جا کے راستے میں کچھ لوگ مل رہے ہیں کہیں کچھ مل رہے ہیں تو تغلیف ہے سب کو پریشانی ہے اور یہ پرسیپشن ادھر نہیں بنتا نا دیش کا تو اس کو رزائن کرنے کی جہود نہیں تھی اور پرسیپشن بن گیا تو ہمارے پرائمیس سٹاف انڈیا ان کو پریشانی آ جائے دیش کو پریشانی آ جائے ملک میں دنگے ہو جائیں تو یہ بات اچھی نہیں ہے اس کے قارن ہمیں کرسیوں پہ بنے رہنا پاک کسور کیا نہیں کیا نہیں کیا تو اس کسور کی بھی جو جروری سجا نہیں ہوتی بہون رام نے سیتہ پہ لوگوں نے کہہ دیا تو انہوں نے ان کو بھی دیا تھا نا بنباز پہ بھی جا نا تو کیا کر سکتے ہیں انسان اور اس کے بعد ریالٹی تو سامنے آتی ہے جاترہ تو سی وی اینکواری تو خروانی ہے وہ تو میں ادھری بیٹھا رہا ہوں تب بھی میں بولوں گا ادھر بھی جاؤں گا تب بھی بولوں گا کوئی جانے جہاں تو گھر رہے ہیں اپنے لاکھے میں اپنے ساتھیوں سے برکروں سے بھائی بہنوں سے سب سے ملیں آپ کو لگتا ہے کہ اس میں چیم منسٹر کی بھی فیلیر ہے کیونکہ وہ ہوم منسٹر تھی دیکھو سب سے بڑا فیلیر ہی اسی کا تو اس کو بھی ریزائن کرنا چاہیے اگر اس کے بزم اگر اندر ہے کوئی بھاونا ہے کانشیس ہے تو دیکھئے اگر یہ مسئلہ ابھی بھی ٹیکل کرے تو میں کہتا ہوں اس کی عزت ہے ابھی بھی لوگوں کی خواہشوں پہ اتر کے سی وی اینکواری کی طرف بڑے قدم بڑھائیں تو میرے کھیلہ ابھی بھی عزت کا سوال ہے نہیں تو لوگ جمہوں کے تو روٹ کے آستہ آستہ کشمیر والے تو پہلے روٹ ہیں جن سے کونے ان کے ساتھ کشمیر کی ڈائیورشن کر کے جمہوں کو ڈسٹرپ کرنے کی بات ان میں کی ہے اور کشمیر کے لوگ بھی آستہ آستہ ان کو اس بات کے لیے نکاریں گے کہ سی وی اینکواری کل سارے لوگوں نے کشمیر سے اتنے میسے آئے کہ سی وی اینکواری ہو کیوں نہیں پہلے جو جو انہوں نے پلان کر کے لڑکی ایک دوسرے تیسرے بھیجے کشمیر میں اب وہ محول کشمیر کا بھی کل سے چینج ہوا ہے تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے کہ چی منسٹر کہاں کہاں فیل ہوئی اس کیس پر آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں میڈے کے آدمی آپ کو نہیں فیل پاس رہی ہے پسٹ آئی ہے کہ میں اس کے نمبر میں کہوں گا ڈسٹنکشن ملنی چاہیے انہوں نے سی وی نہیں کروائی اور اس کی پلیس نے ان کے ریپورٹ میں کہا پیسے کھائے اس نے کہا انہیں کپڑے دوئے اسی کی پلیس نے کہا ہے اور اسی کی پلیس کی انکواری کرنے بھلے سبا سال جیل رہ چکے ہیں کرمنل ہیں میں کہتا ہوں اتنی بڑی موارکیں دو کیا بات ہے اس سٹیٹ کو کھلا کے رکھ دیا پردیش کیا باج پا کوئی سمرتن واپس نہیں لینا جائے تھا جب اتنا بڑا دیکھئے مقصد ہے کی انکواری اور انصاف انصاف ملنے کی ہمیں کسی کے سمرتن یا کسی کو سمرتن دینا لینا جڑکا دینا اس کو دینا وہ نہیں سوال ہے کہ یہ یہ جو اصلی کام ہے انکواری کا اس پر تقلیف کیا ہے بات تو یہ ہے لازل جی دو دو پوائنٹس کیا آپ دو پوائنٹس لے کر کیا آپ سنگرش کریں گے لوگوں کے بیچ میں ایک سی بی آئی کو لے کر اور چیپ اسی محبو مفتی کی ریزنیشن کو لے کر کیا یہ دونوں دیکھیں میری بات سنو محبو مفتی کو تو ہم نے اس کی وزن پر چھوڑا ہے اس لیے یہ لوگ اس کا جواب مانگیں گے کانشیس کو دیکھیں گے کہ جب دو منسٹر منتری بغیر مطلو اور مقصد صرف دیش کی پرسیپشن اور دیش کے دھنگے کو دیش کو سموت پیسپل رکھنے کے لیے اپنے آپ کو سیکریفائز دیتے ہیں تو جن کا قصور یہاں سے ہے تو ان کا کوئی کانشیس نہیں ہے کیا میری ہماری اصلی لڑائی سی بے ہی ہے اصلی بات سی بے ہی ہے سی بے انگواری کریں there is no dispute باقی اپنی اپنی کانشیس کا سوال ہے کہ اس کی کانشیس کیا کہتی ہے آپ کو آپ کو لگتا نہیں کہ اس سارے مسئلے سے بی جے پی کی شوی کو بھی مقصان پہنچا ہے کہیں نہ کہیں پہنچا ہے دو تین دن پہلے پہنچا تھا آئساس اب کلیرٹی ہوتی جا رہی ہے کہ وہ perception جو ادھر بنی تھی اب بی جے پی کے سارے برکر ساتھی سارے لوگ اس بات کے لیے سارے سڑکوں پہ گلیوں پہ اتنا شروع ہو گئے ہیں کہ اس کی سی بے انگواری ہو کیونکہ سب کو کور آگئی ہے کہ ہمارے ساتھ جمہو کے ساتھ دوگنوں کے ساتھ ہندو مسلم کو لڑانے کی ساجش کی جا رہی ہے اس کو کیسے رکا جائے اور اس کے ساتھ یہ انصاف عاصفہ کو پورا اس انصاف ملے اور جو کریمنل ہیں ان کو پکڑا جائے جو کریمنل نہیں ہیں ان کو چھوڑا جائے آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ بھی مجھو بھی بول رہی ہے کہ اس کی جو سانجیر آپ کی ڈاٹر بھی بول رہی ہے کہ میرے باپ کو فانسی لگا دیا جائے اگر سی بے ای بولتی ہے اس کے تو باپ نے کل کوڑ میں میں کل دیکھ رہا تھا میڈیا میں بڑا اچھا لگایا کہ اس کو باپ اور بیٹا کہہ رہے تھے کہ ہماری نارکوٹک رائے جائے جب نارکوٹک کے لیے اتیار ہیں مجھے بتاؤ یہ بات تو سی وی کلیر کر پائیں گی نا اب کنڈکٹر تو تین سو دو میں فسادیا تھا نا اس کے پریوار نے جب گوہار لگائی دہلی میں تو اس کی گوہار لگانے کے بعد ہی وہ کل پچھر کلیر ہوئی اور کنڈکٹر بچ گیا اور بچارے کی جان نہیں تو تو فانسی چڑھ جاتا اسی طرح سے یہ لوگ بھی ایسا مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہی ان لوگوں سے ہو جانا ہے سوڈری صاحب آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جو بی جے پی کے دوسرے ایمیلیز ہیں منتری ہیں ان کو بھی آپ کے ساتھ آنا چاہیے اسی سنے میری بات میں اپنے من اور کانشیس پہ چلتا ہوں باقی سوال ہے کہ کنوں نے آنا کنوں نے نہیں آنا ہے ضرور ہی نہیں ہے وہ بھی اپنی اپنی جگہ سی وی انکوری کی بات بھی جگہ جگہ رکھ رہے ہیں لیکن سوال ہے کہ وہ کہاں چلتے ہیں میں اب تو گھر جا رہا ہوں اگر کوئی ایسٹیشن جب شروع کرنی تو میں گھنگا جی کو لے کے سکر ہوں کہ ٹھیک کریں گے ابھی ہم یہاں سے شروع کرنے ہیں لیکن اس بات کے لیے فرم سٹینڈ ہے فرم فرم سٹینڈ ہے کہ سی وی انکوری ہو اور اس کے لیے دوشی پکڑے جائیں اگر اگر آپ کی یہ demand نہیں ماننی جاتی تو آپ کیا کریں گے آپ کا کیا پروگرام ہوگا آپ اپنی اپنی نئی پارٹی فلوٹ کریں گے نہیں نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ہومنسٹری اپنی پارٹی کے پاس ہوتی تو پارٹی سے گھلا کرتے ہومنسٹری ایسے مندے کے پاس ہے علائنس پارٹنر کے پاس ہے اب اس کے ساتھ بات ہو رہی ہے لیکن آپ کو یہ گھلا ہے کہ آپ کو اپنی پارٹی سے وہ سپورٹ نہیں ملی اس اسیشو پر جو ملنی چاہیے تھے مجھے کوئی گھلا نہیں ہے کوئی گھلا نہیں ہے موسیقی